ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو دس چینل تو گائز آپ نے دیکھا تھا کہ کل ہمیں اس کے اندر تھوڑی گراؤٹ دیکھنے کو ملی تھی لگ بگ ساڑھے چار پرسن کے گراؤٹ کے بعد یہ بند ہوتا ہے اگر ہم کل کی بات کریں تو 9.95 کی اوپن پرائز کے بعد 9.25 کا لو بنا ڈالتا ہے اور ہائی 10.00 کا اگر آپ دیکھیں تو 9.55 جو کی 0.45 روپے نیچے کلوز ہوتا ہے اور ٹوٹل یہاں والم ٹریڈ کرتا ہے 17.75,88,656 جس میں سے 40% کے آس پاس کی ڈیلیوری اٹھا لی گئی NSE کے اوپر وہیں BSE کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو ٹوٹل والم ٹریڈ 5.45,46,650 جس میں سے 30% کی ڈیلیوری مارکٹ کیاپ دیکھیں تو 27.384.83 کروڑ روپے ہے تو گائز یہ گراوٹ کیوں ہوئی اس کے پیچھے کوئی ابھی تک تو نیوز اپ ڈیٹیڈ نہیں ہے لیکن آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کمپنی کے اندر جو AGR کا ایشو ہے اس کے اوپر آپ کو سپریم کورٹ سے بہت ہی جلدی فیصلہ سننے کو مل سکتا ہے ایسا میں کیوں بول رہا ہوں آئیے ایک آرٹیکل کے جریعے آپ کو بتاتا ہوں تو گائز جیسا کی آپ یہاں دیکھ پا رہے ہوں گے سکرین کے اوپر AGR matters back in سپریم کورٹ dot telecos differ in calculation of dues pending apex court to decide یہ آرٹیکل basically 4th April 2021 کی ہے آپ کو بتانا چاہوں گا adjusted gross revenue dues کو لے کر کے پھر سے چرچہ گرم ہے اور یہ جلدی ہی سپریم کورٹ کے اندر آپ کو اس کے اوپر سنوائی ہوتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں 3 companies ہیں بھارتی ایٹل وڈا فون آئیڈیا اور ٹاڈا ٹیلی سرویسز ان تینوں companies کو سپریم کورٹ نے اس بات کو لے کر کے allowance دیا تھا کہ ان تینوں companies کے پاس جو بھی dues ہے اس کا 10% پہلے is the last date right due date ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو total number of installments companies کو دی گئی تھی 10 مطلب 10 سال کا time frame دیا گیا تھا March 31st March 31st 20 31 یہ last year ہے یعنی ہر سال ان کو اپنے remaining amount 10% جو ان کو pay کرنا ہے ہر سال March 31st 2021 March 31st 2022 اس طریقے سے لیکن یہاں پہ ان companies کا logic کیا ہے ان تینوں companies کا logic یہ ہے کہ remaining dues کا 10% سے زیادہ یہ already pay کر چکی ہے تو یہ companies کیوں pay کریں گی ان کا یہ logic یہاں بیٹھتا ہے اور یہاں اگر دیکھیں تو Vodafone idea کا total adjusted gross revenue dot کی طرف سے calculate کر دیا گیا تھا 58 254 crore جس میں سے 7 854 crore company نے پہلے سے ہی pay کر رکھا ہے بھارتی adult کی بات کریں تو 18 4 crore وہ Supreme Code کے order آنے سے پہلے ہی دے دیا تھا Right Tata Delhi Services 16,798 crore کا total dot کی طرف سے دیا گیا ڈیو ہے یعنی dot جو ہے ان سے اتنا لینا چاہتا ہے جس میں سے 4,197 crore company نے already پہ رکھا ہے یعنی تینوں کے پہ کیے گئے ڈیو 10 پرسن سے جیاد ہے اسی لیے ان کا ماننا ہے کہ March 31 2021 is not 2 ہونے والی ہے جب اسی point کے اوپر dot کا interpretation یہ ہے کہ supreme court نے یہ کہا تھا جو remaining dues ہے جو total dues ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہے س ریمین دیوز ہے اس کا 10% جو companies کو upfront payment group میں March 31 2021 کو pay کر نا ہے right تو یہ دونوں جو پچ dot فائل کیا گیا تھا جس کے اوپر supreme court کو اپنا فیصلہ سنانا تھا لیکن supreme court نے timely فیصلہ نہیں سنایا right تو یہاں پہ سکھلی کیا ہے کہ supreme court کو جو justice ارون مشرا تھے انہوں نے final judgment جب پاس کیا تھا اس کے اوپر تو ایک چیز انہوں نے update یہ بھی کیا تھا یہ dot کی ذمہ داری ہے کہ ہر march 31st 2020 march 31st کو کہ ایک ہفتے کے اندر اندر supreme court میں update کرنا ہے adjusted gross revenue dues سے جوڑی payments کو یہاں پہ supreme court میں ابھی جلدی ہی آپ کو ایک سے دو دن سات تاریخ تک maximum آج چھے ویسے بھی ہے ٹھیک ہے سات تک maximum آج hope سو سات تک dot جو ہے supreme court میں جا کر کے اس بات کو update کرے گا سپریم court اس case کو بہت seriously لے گا کیونکہ ان کو update کرنا تھا basically ٹھیک ہے report کرنا ہے تو supreme court اس point کے اوپر بھی اپنا فیصلہ سنا سکتا ہے اور ایک point اور ہے جس کے اوپر supreme court اپنا فیصلہ سنا سکتا ہے کیونکہ supreme court اس کے اوپر فیصلہ پہلے ہی سنانے جا رہا تھا لیکن کسی دوسرے case کے وجہ سے اس case کو push پون کر دیا تھا لیکن final date کیا تھی وہ سپریم court نے خود دوسرا جو اس کا معاملہ ہے دوسرا جو part ہے اس agr کا دو case کے اوپر سنوائی ہونی ہے دوسرا point یہ ہے کہ companies چاہتی ہیں کہ dot کی طرف سے جو dues پیش کیا گئے ہیں بھوڑا ایڈیا کو بھارتی ایٹل کو ان dues میں کچھ errors ہیں کچھ ارث medical errors ہیں double counting ہوئی ہے اس کو company جو supreme court بس check out کرے یہ پہ ان companies کا especially voda idea اور بھارتی error کا کہنا ہے سیدھا سیدھا کہ یہ reassessment نہیں چاہتی ہے supreme court reassessment allow بھی نہیں کیا تھا اور یہ چاہتی بھی نہیں ہے یہ بس اتنا چاہتی ہے جو dues پیش رہے ہیں تاکہ اس کے اندر supreme court اپنا judgment پاس کر دے جس کے آدھار پر کچھ اگر changement ہو سکتا ہے اگر dot مانتا ہے تو یہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے ان companies کے اندر dues کے اندر کمی ہمیں دیکھنے کو ملے جو بہت اچھی بات ہوگی تو اس کے اوپر بھی سپریم court اپنا final فیصلہ جلد ہی آپ سنانے کے لئے date یا تو announce کر دے گا یا تو پہلے ہی اس کو سنا بھی سکتا ہے اس لئے میں آپ سے بول رہا ہوں کہ آپ ان 3 4 points کھلے کر ہائیلی alert رہی ہے ویسے آپ کو update تو ملے گی اس چینل پر بس آپ connected رہنا ہے اور چیزوں سے جڑے رہنا ہے تو guys company کے اندر آپ گیرہ ورٹ کل دیکھنے کو ملی تھی آپ اس سے پریشان نہ ہو جب تک یہ fund والی دکھت ہے یہ سپریم court میں دیکھا جا تو یہ یہ دیلے کر رہا ہے سپریم court سے اس کے اوپر فیصلہ آجاتا تو تھوڑا سا کلیر ہو جاتا کہ fund manager جو fund ریس کرنے والی parties ہیں ان کو بھی ایک بار تھوڑا سا کلیر رنز ہو جاتا یہاں کیا آگے کا راستہ ہے کیونکہ وہ خودی رو اسی لئے fund جو ہے ابھی تک آپ کو کلیر ہوتا ہوا نہیں دکھائی دی رہا ہے جو پہلے جو جہاں سے فنڈ آنا تھا ان کو بھی اسی بات کو لے کر انتجار تھا لیکن سپریم court جو فائنل ججمن نہیں پاس کیا اور جس کی واجہ سے وہ بھی party چلی گئی تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں سب سے priority ہمارا یہی ہے ان کے adjusted gross revenue کے اوپر دو points جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ان دونوں ایسپیکٹ کے اوپر اپنا decision نکالنا ہے سپریم court کو اور جیسا decision ہوگا اسی کے according آگے فیسولا لیا جائیگا جائیگا right so this is all i hope you like this part i hope you like this analysis and i hope you like this news right if you liked it please give a thumbs up guys and if you are interested to open demon account you can follow the link given in description box of this video see you guys next time till then کے لئے